جن کے پاس ویلیڈ ویزا ہے یو اے ای کا چاہے وہ کسی بھی کنٹری میں ہیں انڈیا میں ہیں پاکستان میں ہیں یہ بنگلہ دیش میں ہیں یا دنیا کی کسی کنٹری میں ہیں ان کے پاس ویلیڈ ویزا ہے اگر وہ آ رہے تھے فلائٹ لے کے ابھی انہوں نے سوچا ہے کہ انہوں لوگ فلائٹ لے کے واپس آئیں گے یو اے ای میں تو بیش ہوئی ہے بھائی انہوں نے پھر سے انٹری دو ہفتے کے لیے مزید بند کر دیا ہے آر ایڈی دو ہفتے کے لیے بند کی تھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے دو ہفتے مزید اس کا مطلب آپ کو ٹکٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مطلب پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی کمپنی ریفانڈ کرتی ہے تو اس کے لیے میں نے بھی ٹکٹ لیا تھا انہوں نے ریفانڈ کرنے کے لیے مجھے بولا ہے نائنٹی ڈیز میکسیمم اور مینیمم تھرٹی ورکنگ ڈیز آپ سمجھ سکتے ہیں مجھے امنا نہ کرتے ہیں فورٹی فائی ڈیز لگ جائیں گے میرے کونٹ میں واپس پیسے آتے آتے تو آپ کو ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دو ہفتے کے لیے مزید آپ کی جو ویلیڈ ویزا پر انٹری یو ای میں بند ہو چکی ہے تو اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ بھنسے ہوئے میں وہ صرف جا سکتے ہیں اپنے کنٹریز میں نو انٹری اونلی اگزیٹ فر سم ریزنیبل ٹھنگز لائک پیپلو سٹک آن ڈی ائرپورٹ چوتھی خبر نمبر فور یہ ہے کہ یو ای میں آج دو سو دس نئے کرونا وائرس کے کیسیز ریپورٹ ہوئے ہیں یعنی کہ سیٹویشن نوٹ گوڈ سو اس وجہ سے آپ لوگ نہیں آ سکتے ابھی انشاءاللہ اللہ کرے اللہ کرے یو ایک الات اچھے ہوں لیکن ہر دین وہ نمبر بڑھ رہا ہے یار اندرپ کل ارثیں 153 تھے آئی تھی تو آج 210 نئے کیسیز ڈیپورٹ ہوئے ہیں لیکن یو اے کی گورنمنٹ یار بہت کر رہی ہے یار لوگوں کے لیے اسپیشلی رات کو اگر آپ دیکھیں گے میں ویڈیو سیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ رات کو ہیلیکپٹر یوز ہوتا ہے ہیلی یوز ہوتا ہے سپری کے لیے رس انفیکشن کے لیے جو کیمیکل یوز کرتے ہیں وائرس کو ختم کرنے کے لیے اور گاڑیوں پہ بھی مطلب ٹوٹلی روڈز کلوز ہوتی ہیں اور رات کو اگر آپ بہار کینچانس ملے کھڑکی سے باہر دیکھیں بیلڈنگ سے تو چھڑکوں پہ سپری کیا جا رہا ہوتا ہے تو جو کلوریکس ہم لوگ یوز کرتے ہیں رونز میں سپری کرنے کے لیے تو وہ کچھ کیمیکل ہے کچھ میڈیسانی جو یوز کی جاری ہے لیکن بہت کرتے ہیں مطلب اتنی اتیاتی تدابیر آپ بغیر ماسک کے آپ کو لو نہیں کرتے بینک میں جانا بغیر گلوگز کے آپ ایٹی ایم یوز نہیں کر سکتے ماسک ضروری ہے گلوگز یوز ضروری ہیں اور ہر آفیس میں آپ دیکھیں گے مطلب سینٹائزر یوز ہو رہا ہے پری کوشنز تو بہت مطلب یوز ہو رہی ہیں ان پریکٹس ہیں لیکن اس کے پاس جو دیکھیں تو ہنڈر ٹین کیسز تو اس میں آپ لوگوں کو انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں جن کی کونوی اچھی نہیں ہے انڈیا تو کہہ سکتا ہے ہماری کونوی اچھا ہے اچھی ہے اگر ہے بھی تو دیکھیں ان کی وادی کتنی ہے لگ بگ ایک ارب سے زیادہ لوگ ہیں ایک ارب بیس کروڑ کے قریب لوگ ہیں تو اس حساب سے اگر آپ کا انڈیا پاندھ ہوتا ہے تو اشو یہ ہے کہ فوڈ چینز جو سپلائی ہوتی ہے اس میں اگر گڑ بڑھ ہوتی تو کونوی کی در سے کدر چلی جاتی ہے پاکستان تو ہمارے اللہ کرے اللہ تا اچھے ہو اچھے نہیں ہے لیکن الحمدللہ مخلصتی دل بلا ہے بنگلہ دیش میں سیم پروبلم ہے بادی بہت زیادہ ہے تو اگر یہ حالت ہے جو اے کی تو آپ سوچیں کہ اگر آپ مطلب کیئر نہیں کریں گے پریکاوشنز کوڈ اپ نہیں کریں گے تو پھر کیسے مطلب یو اے اتنا ہونے کے باوجود یہ سٹویشن ہے کہ ہر روز نمبر بڑھ رہا ہے تو آپ کی کیا سٹویشن ہوگی اس لئے بھائی ایک تو نماز پڑھیں اللہ سے دعا کریں گے مطلب اور دوسری بات ہے جب تک کشمیر کا معاملہ حال نہیں ہوتا کرفیونے اٹھتا تم لوگوں مطلب ٹھیک نہیں ہو سکتی اسی دیسی بات ہے وہ ٹائم نے ابھی تک اللہ نہ کرے آئے کہ اسمان سے تم لوگوں پر پتھر برسے ہیں اب رہا کی طرح تم لوگوں پر بھی وہ کنکنیاں گرائی جائیں اب رہا اپنا کافلہ لے کے ہیں تھا حملہ کرنے کے لئے تو اب ابیل کی کنکنیوں سے اس کے جو ہاتھی تھے نا وہ مارے گئے تھے سمجھے یہ اس کا پورا لشکر تباہ ہو گیا تھا اب سمجھے ہیں تو اللہ کا زاب ابھی تو کرونا وائرس کی صورت میں آیا ہے اگر نہیں صدروں کے تک ہو سکتا ہے کہ وہ زاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسمان سے پتھر برسیں گے تو یہ پوری دنیا کے لئے بھائی مکت ہو گیا اور بھائی ایک بات آپ کو ایک کام کی چیز بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا آئی پیڈ تو ایک کام کی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ جو یو ای میں ہیں اگر آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کے آپ کو وائرس لگ سکتا ہے آپ کے روح میں گھڑ بڑ ہے مطلب اگر آپ صاف رکھنا چاہتے ہیں بھائی کلوریکس لیں کلوریکس کو ایک پمپ میں ڈالیں جو نارملی ہوتا ہے آپ کپڑے پریس کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں یا ہر سٹنگ کے لئے یوز کرتے ہیں جس میں پانی ڈال کے آپ ایسے کرتے ہیں تو اس میں آپ تھوڑا سا کلوریکس ڈالیں پانی ڈالیں اور وہ والا سپرے کریں اپنے بیٹ پر کریں باقی چیزوں پر کریں تو میرے خیال سے اس سے آپ بیمار تو کم ہوں گے جرا سین مر جائیں گے سستہ کام ہے کریں اللہ حافظ پھر ملیں گے نیکسٹ کرنے کی غیق یویں جاز کنی ویویووویوووویوووووویووووووووووووووووووووووووووووووووووور